ناظرین آدھاب نیوز ایکسپریس دیکھنے والے تمام ناظرین کا نیوز ایکسپریس اردو خبروں میں خیر مقدم کرتے ہیں زلا صدر کانگریس مسٹر راما راو پٹیل آج بھینسے کے کبیر میں ایک کانگریس کے خائد کے والد مالے گاؤں کے سرپنچ بھوما ریڈی کی سڑک حادثے میں ہوئے ہلاکت کے بعد ان کے افراد خاندان سے ملاقات کی بعد ازہ یہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے زلا صدر کانگریس راما راو پٹیل نے کہا کہ یو پی میں عوام پر مظالم اور ذات پات خطل اسمت ریزی ماپ لینچنگ کے واقعات نے جمہوریت کا خطل کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہاں ہر طرف دہشت و خوف کا موحل پیدا ہو گیا ہے ایک ایسی حکومت خائم کی گئی جس میں عوام کی جانو مال کی کوئی خدر نہیں ہے صرف مظالم ہی مظالم رو نمہ ہوتے چاہ رہے ہیں راہوال گاندھی گارو ادھے یو دیں گا دیوپی اینچار پریہنکہ گاندھی اککڑا ویلد اککڑا پولیسوں لوں راہوال گاندھی میرے داروں نوگ دہاڑی جےشی اینا کند پندے ویٹھین درو ادھے ایک 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 منہ سواؤakk Til�م دےشم لے اینا تاؤ tää دیش پردانی اینا تانری ری دیش پردانی اینا آئی دیش پردانی 80kg والا گو داروں مانہ ترے پیٹھن investigर او seben очень Perdespins OJP GOV сегодня 天 موسیقی موسیقی جھڑپیں اس وقت دیکھنے کو ملی جب ریاستی وزرہ مل سی انتخابات کے محیم کے اجلاس کے بعد واپس جانے کے دوران پیش آئی بتایا جاتا ہے کہ ٹیارس خائدین ایک دوسرے سے ہی علچ پڑے اور بات ہاتھ آ پائی تک پہنچ گئی اس کے علاوہ ٹیارس کارکون ایک دوسرے کے خلاف پولیس نے بھی شکاہ درج کروائی اور یہ سب وزیر داخلہ محمد محمود علی کی موجودگی میں پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ تقریب میں مخامی ٹیارس خائدین نے کچھ دنس بھرے الفاظ کا استعمال کیا اس کے بعد سے ہی شروع ہو گئی لڑائی مخامی پولیس نے فوری یہاں پہنچ کر حالات کو خوابوں میں کیا ہیدرابس سے ہمارے نمائندے پیلوی زحمت کی ریپورٹ مخامی پیش آیا مخامی پیش آیا مخامی پیش آیا موسیقی موسیقی ریاستی جنگلات ماحولیتی انصاف اور محصولات کے وزیر اندرا کرنڈڈی نے کہا کہ نرمل کو سیاحت اور سیاحت کے مرکز کے طور پر ترخید دی جائے گی اتوار کے روز وزیر نے نرمل کے خلب میں خدیم عمارت شمگر خلے کا دورہ کیا وزیر نے خلے میں ناریل کے ساتھ لگائے جانے والے ایل ایڈی لائٹنگ کے کام کا افتتہ کیا ہائیدرابیس سے ماروک الیکٹراننگز کمپنی کو یہ ذمہ داری سونپی کہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ کام دو تین ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا اس موقع پر وزیر نے کہا کہ ہم خدیم عمارتوں کو خوشنما کرتے ہوئے یہاں سیارت کو فروغ دیں گے اس کے علاوہ سون بریچ پر روشنی کا انتظام کرتے ہوئے یہاں بھی ایک سیارتی مرکز بنایا جائے گا اس موقع پر ان کے ہمراہ زلہ ایڈیشنل کلیکٹر ہیمن بورکڑے مونسیپس سگرنشین جی ایشور کے علاوہ دگر احدیدران اور ابوامی نمائندوں کی کسی تیرات موجود تھی مونسیپس سگرنشین جی ایشور مانم مونسیپس سگرنشینätte zmian حصل اوامی نمائند خوشن Uhhintali جیσ پس یاں ان کے ساتھ قلقے میں گرمیں لائد ایڈل دفان بنا bom موسیقی 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 یہ واقعہ کروڑنا منڈل کے تمائی پلی میں پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ چین سال سے 38 سالہ لکشمیہ نامی شخص اپنے سوسرالی رشتہ داروں کے مکان میں بیوی کے ساتھ مخیم تھا کر رات اس نے جھگڑے کے بعد ساس پر حملہ کر دیا جس پر برہم بیوی نے اپنے شہور کو پلیئر سے بان کر اس کا غلاق کار دیا میٹ پلی سے ہمارے نمیندے سید عابد کی ریپورٹ نظام آباد میں ایم ایس او مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے ایک کیانڈل ریالی کا انہیخات کرتے ہوئے ملک میں ہو رہے اسمت ریزیوں کے واقعات پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اس موقع پر ایک ریالی کا انہیخات کرتے ہوئے حکومتوں کے خلاف نارے بلند کیے گئے اور خاتیوں کو کے پر کردہ تک پہنچانے کا مطالبہ کیا اس ریالی میں مسلم طلبہ اور دیگر مسلم قائدین کی کسی تعداد موجود تھی نظام بس سے ہمارے نیوز بیئروں محمد عقیل احمد کی ریپورٹ ہماری بیورٹ ہمارے بیورٹ ہمارے بیورٹ ہمارے بیورٹ دنیا میں یہ بابا جو پھیلی رہے کورونا وائرس کی اس سے سب کی انفاظت اور اس کے ساتھ ساتھ مولا ہندوستان بھر میں خاص طور پر خواتین کے ساتھ جو بھی اسے دیکھی جا رہی ہے اس مدیندیہ ہو رہی ہے مولا یہ شیطانی عمل سے ہر ایک کو محفوظ رکھتے ہیں خواتین کی ایک بات دامنی کی حفاظت فرمائے اور ان کی قسمت کی حفاظت فرمائے کیونکہ جان مال عزت و عابد موسیقی 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 موڈی اور یوگی حکومت کے خلاف زبردست نارے بازی کی گئی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی اور ڈائیو جنرل سیکریٹری حریتہ نے دوران خطاب موس حریتہ نے کہا کہ ملک میں ہوئے اجتماعی اسمت رزی متاثرین اور اس کے اپراد خاندان کے غم اور دکھ میں ہم ہندوستانی خواتین برابر ہیں موسیقی 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 درج کیے ہیں جس میں گھرے لو تشدد خاندانی تنازعات کے علاوہ دگر شامل ہے یہ بعد کمیشنر آف پولیس رچا گنڈا محش بھاکت نے آج کانسلنگ سنٹر کے چار سال مکمل ہونے پر اہددرام کی ستائش کرنے کے دوران کیا انہوں نے بتایا کہ یہ کانسلنگ مرکز دو اکتوبر دو ہزار سولہ کو رچا گنڈا علاہ میں شروع کیا گیا تھا اور اب تک اس کانسلنگ سے چھ سو اٹنا خاندانی تنازعات کے مقدمات کو آپسی رضا مندی سے حل کر لیے گئے اور چار سو چھتیس معاملات میں کانسلنگ کے ذریعے مسائل کی ایک سوئی کرنا باہی ہے اور وہ انخریب مکمل کا لیا چاہے گا ہیدرابس سے ہماری کمیند پرویس حیمت کی ریپورٹ وں نے کانسلنگ المزدی اور چین کمینوں کو رکا گن ہے کارسان میں کمینڈا علاہ کے باتے کھا نکاே тест مکرور مکرور کو کنیش کی زندین مکرور کو ص orphanہ سکتا کر آ Isyan 2 شارد در کانی location موسیقی ہجراباد میں پولیس ڈیجیٹل اقدامات کرتے ہوئے عوام کو راحت فراہم کرنے کے اقدامات کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہجراباد پولیس اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے یہ بات ہجراباد کمیشنر آف پولیس آئی پی ایس انجنی کمار نے اپنی ایک خصوصی ویڈیو جاری کرنے کے دوران کیا ہجراباد میں پولیس کی خدمات اور خواہن کے لیے شی ٹیم کی کارکردگی وہ گشتی پولیس کی کارکردگی پر مشتمل ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے ہجراباد کی افوام سے پولیس کی اس خدمات سے مصطفیت ہونے کی اپیل کی ہجراباد سے ہمارے نمائندے پروی زیمت کے اپورت موسیقی 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 پولیس اسٹیشن ہے ریجسٹری ملی ریکہ نائک بھی شامل تھے مٹ پلی سے ہمارے نمائن دے سید عابد کی ریپورٹ حیدرباد کے مختلف علاقوں میں آج سی سی کیمروں کا افتتح عمل میں آیا جبکہ یہ افتتح مرکزی وزیر جی کشن رڈی کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر کمیشنر آف پولیس حیدرباد انجنی کمار بھی موجود تھے بتایا جی کشن رڈی نے اپنے حلقے میں اپنے مرکزی پنس بارہ کروڑ روپیوں کی منظوری کرواتے ہوئے یہاں ترخیادی کاموں کا آغاز کر رہے ہیں اور آج اس حلقے میں دو سو اسی سی سی کیمرے نصف کیے گئے ہیں حیدرباد سے ہمارے نمائن دے پروی زحمت کی ریپورٹ حیدرباد نے ٹین جیو سنٹرل اسسوسییشن کا ایک اجلاس کا انہیخد عمل میں آیا اس اجلاس میں ریاستی صدر راجندر نے تلنگانہ حکومت سے اپیل کی پی آر سی کمیشن کمیٹی فوری تحلیل کرے اور ملازمین کو ہیلتھ کارٹ کی فراہمی کے اقدامات کرتے ہوئے ملازمین کے زیر الٹوہ مسائل کی ایک سوی کرے جبکہ اس موقع پر حیدرباد کے زلہ صدر ایس ایم حسنی مجید نے کہا کہ بارہ نمائن دگیوں کے باوجود بھی پی آر سی کے تعلق سے کوئی پوئی احسلہ نہیں کیا گیا ہے اس موہے پر مرکزی یونین کے صدر اور سیکریٹری راجند اور پرطاق کے علاوہ سابقہ صدر کریم ربیندر ریڈی کو تہینیت پیش کرتے ہوئے انہیں گلپوشی کی گئی میخواہ پر آخر میںwinningتور میخواہ پر کوئی د کرتے ہو موسیقی 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 ناظرین یہ تھی اب تک کی خبریں جو اسیس چیلنگ نمبر تیرہ پر دیکھنے والے تمام ناظرین روزانہ شام ساڑھے نو بجے اور صبح ساڑھے آٹھ بجے دیکھ سکتے ہیں جبکہ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنے والے تمام ناظرین مزید خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے نیوز اکسپریس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا پٹن دبانا نہ بھولیں اللہ حافظ